زیتی وی کے موسٹ پاپولر شو اتت سے ہے رابطہ سے جڑی تمام خبریں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں وہیں چلیے بات کر لیتے ہیں اگلے اپیسوٹ کی اپیسوٹ کی شروعات کلیانی اور افنی سے ہوتی ہے افنی کلیانی سے پوچھتی ہے کہ اس نے اسے اپنے درگھٹنا کے بارے میں کیوں نہیں بتایا کلیانی کہتی ہے کہ یہ چھوٹا حادثہ تھا لیکن آپ کو ڈاکٹر نے ارام کرنے کو کہا ہے آپ کیوں گھر سے نکلیں اپنی اسے چائے بنانے کے لیے کہتی ہیں تب بھی آو صاحب اپنی کو سہاگن پوجہ میں بھاگ لینے کے لیے کہتی ہیں اپنی کو لگتا ہے کہ وہ نے یہ نہیں بتائیں گی کہ اس کی ملہار سے شادی نہیں ہوئی ہے کلیانی کا کہنا ہے کہ اپنی اس تھی میں بھاگ نہیں لے سکتی آو صاحب کا کہنا ہے کہ میں اپنی کی صحت کا خیال رکھوں گے اور سورہ کو اسے اندر لے جانے کے لیے کہتی ہیں ایک بار جب سورا اپنی کو لے جاتی ہیں تو کلیانی آہو صاحب سے سوال کرتی ہیں کیا اس نے ملہار سے اپنی کے ساتھ اپنے پشتے رشتے کے بارے میں کچھ بھی بتایا آہو صاحب کا کہنا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی ہے اس لئے میں نے اسے کچھ نہیں بتایا پلوی کہتی ہے کہ کیا آپ کو کوئی ایسا وقتی نہیں ملا جسے آپ نے ملہار پتنی کے ساتھ دوستی کی آہو صاحب اسے کہتے ہوئے بھگا دیتی ہیں کہ کلیانی جانتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور پلوی کو وہ اپنی کو کچھ بھی نہیں بتانے کے لئے کہتی ہیں آہو صاحب نے کلیانی کو آشواسن دیا کہ وہ اپنی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گی پلوی پوچھتی ہے کہ انہیں پانچوی سوہاگن کہاں مل سکتی ہے کیونکہ ہم پوجا میں بیٹھ کر انوپریہ کو نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ ودوہ ہے کلیانی کہتی ہے کہ آئی ودوہ نہیں ہے اور گوشنا کرتی ہے کہ پوجا میں پانچویں سوہاگن ان کی ماں یعنی کے انوپریہ ہی ہوگی انوپریہ بھلے ہی اس سے دکھ دیتی ہو لیکن وہ پرسات تیار کرتی ہے کلیانی انوپریہ کے پاس آتی ہے انوپریہ پوچھتی ہے کہ اپنی یہاں کیوں آئی تھی کلیانی کہتی ہے کہ وہ سٹریس نہ لے وہ صرف میرا حال پوچھنے آئی تھی اور آئی صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی اور اپنی ہماری پوجا کا حصہ بنیں گی کلیانی کہتی ہے کہ آپ پانچویں سوہاگن ہیں اور اسے اندر لے جاتے ہوئے کہتی ہیں تیار ہو جائیے انوپریہ کہتی ہے کہ میں سہمت نہیں تھی میں انیت کام کروں گی اس لئے کسی کو کال کرے کلیانی کہتی ہے کہ اگر آپ پوجا میں نہیں بیٹھ سکتی ہیں تو آپ پرسات کیوں بنا رہی ہیں آپ اس گھر کی دیکھ پال کرتی ہیں اس لئے آپ کو پوجا میں پہلا ہونا چاہیے اور کوئی بھی آپ سے ادھکار نہیں چھین سکتا کلیانی کہتی ہے کہ کیا میں نے کچھ غلط کہا آئوس صاحب کا کہنا ہے کہ آپ صحیح ہیں اور انوپریہ کو پوجا کے لئے تیار ہونے کے لئے کہتی ہیں وہیں دوسری طرف ملہار پوار کے ساتھ ہسپٹل پہنچتا ہے اور تری لوگ فائل کے بارے میں نرسے سوال کرتا ہے اس کے بل کا بھکتان کون کرتا تھا نرس اس فائل کو انہیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اہلیات دیشمک اس کے لئے بھکتان کرتی تھی آئوس صاحب نام دیکھ کر ملہار چونگ جاتے ہیں انوپریہ ریجمنٹس کرتی ہیں آئوس صاحب اسے تیار ہونے کے لئے کہتی ہیں انوپریہ کہتی ہے کہ بوش تیار نہیں ہے آئوس صاحب کا کہنا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو منع کر دیجئے کہ پوجا کا کام کون کرے گا پرسات کون تیار کرے گا یہ کلیانی کی نوکری کو پربراہویت کر سکتا ہے کلیانی کہتی ہے کہ پرسات تیار ہے وہ چونگ جاتی ہیں کلیانی کہتی ہے میں نے اسے تم سے سیکھا اس لئے اچھا ہوگا اپنی انوپریہ کو دیکھ کر چونگ جاتی ہے کلیانی کہتی ہے کہ پشتری گھٹنا کے لئے کھید ہے وہ میری ماں ہے اور دوسر دن وہ ناراض تھی اس لئے ہم نے آپ کے سمجھ نہیں بتائے اور اب ہم ایک جھٹ ہیں اپنی انوپریہ سے معافی مانگتی ہے انوپریہ ٹھیک سنکیت کرتی ہے آو صاحب انوپریہ کو تیار ہونے کے لئے کہتی ہے کلیانی اونی کو کڑسی پر بٹھا دیتی ہے اونی پوجہ میں بیٹھنے کے لئے بھگوان سے معافی مانگتی ہے بھلی وہ سوہا کرنا ہو کلیانی اپنے موکش کی رکشہ کے لئے پراثنہ کرتی ہے آو صاحب نے ان سے پوچھا کہ وہ فول فینگتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کے بچے کو بھگوان کا آشیرون ملے گا فول کلیانی تک پہنچتا ہے پلیانی کہتی ہے کہ یہ کلیانی کے پاس گیا تو اس کا کیا اپیوک ہوگا امید دینے کے لئے کلیانی بھگوان کا شکریہ کرتی ہے گودابری کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ادھین رپورٹ آپ کی پرانی چیزوں سے ملی کلیانی ایڈانی کو پراثنہ شرینی ملی انوپریہ کہتی ہے کہ اس کا دوسرا پتی ایڈانی پریوار سے ہے اور اس نے گلتی سے رپورٹ دی ہے آو صاحب نراش ہو جاتی ہے اپنی کا کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن پہت اچھا سنیونگ ہے تب ہی سورا گودابری کو ڈانٹی ہے اپنی کلیانی کو رہنے کے لئے کہتی ہے اور آٹو میں اسے گھر چھوڑ دیتی ہے ملہار اس جگہ پہنچتے ہیں اور اپنی اسے آئینے سے دیکھ لیتی ہے ملہار اندر جاتا ہے اور سب کچھ توڑ دیتا ہے کلیانی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا لیکن پوان نے اس کا جواب نہیں دیا ملہار پوچھتے ہیں کہ آپ میرے بیٹے کے ہتھیارے کو اس کے میڈیکل بلو کا بھکتان کرنے میں مدد کیوں کر رہے ہیں ہر کوئی چونک جاتا ہے ویل اب آگے آنے والے اپیسوڈ میں اور کیا کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور تجھ سے رابطہ سے جڑی تمام خبروں کو جاننے کے لئے بنے رہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ